اسلام علیکم دوستو ہم اکثر یک جہتی اور ایک قوم کی بات کرتے ہیں یاد رہے کہ قومیں اوتان سے نہیں نظریے سے بنتی ہیں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ کیا ہم ایک قوم ہیں جواب ملتا ہے نہیں ہم ایک حجوم ہیں وہ بھی ایک منتشر اور بے ہنگم حجوم یاد رہے ہم اگر کسی شہری کو کہیں پٹتا ہوا دیکھ لیں تو اور مارو اور مارو کی صدائیں لگاتے ہیں کسی شوٹے یا بونے کا دوالے شخص کو دیکھ لیں تو ہماری حسری نہیں رکھتی اور اگر کسی کو کیچڑ میں فسا دیکھ لیں تو ہماری بتیسی باہر نکل آتی ہے سڑکوں پر اکثر ایسے حجوم کے نظارے ہوتے ہیں ہم اگر ایمبولس آئے تو اس کو راستہ نہ دے کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کسی بھی گاڑی کے پیشے گاڑی کھڑی کر کے بڑی اکڑ دکھاتے ہیں کسی راہ گزر کو راستہ نہ دے کر بڑی فخر محسوس کرتے ہیں یاد رہے کہ کتار میں کھڑا ہونا تو ہم بے حد توہین محسوس کرتے ہیں اچھارہ توڑنا اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں گالی کا جواب گولی اور گسے کا جواب ہم توب سے دیتے ہیں زخمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں اور لاشوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم سیلفیاں بناتے ہیں یاد رہے کہ قومیں یہی کرتوت اپنے لیڈروں سے سیکھتی ہیں اور ہمارے لیڈر نسل در نسل اس حجوم کو یہی سکھاتے آئے ہیں ہمیں پٹواری سے ڈرائیا گیا کوٹوار سے دھمکایا گیا نمبردار کے آگے جھکایا گیا سرمایہ داروں اور جاگرداروں کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیا گیا الگرز ایک قوم بننے کی صلاحیتیں ایک ایک کر کے شین لی گئی بس قانون ان بڑوں کے گھروں کی کھیتی بن کرے گیا دوستو اس حجوم کو ایک قوم بننے کے لیے ایک نئے سفر کی ضرورت ہے یہ سفر آج نہیں تو کل شروع تو کرنا پڑے گا اس گندے گلیز اور سڑیل نظام سے جان چھڑانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے سب مل کر اٹھیں اور ان نامنے ہاتھ بڑوں کے تگرے اتار پھینکیں ان کی موٹی گردنوں اور طاقتور جسموں پر ہاتھ ڈالیں ان کی عطا سے انکار کر دیں صرف ایک اللہ کی بندگی کا اقرار کریں ورنہ قیامتیں قیامت سے پہلے آتی رہیں گی و السلام